بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ نیشنل سیل ٹیکس ریٹن کے حوالے سے ہے ابھی جو نیشنل سیل ٹیکس ریٹن کے اندر جو لیٹس اپڈیٹ آئی ہے آج کی ٹوپک میں ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن ایٹ بی کی ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کو سمجھنے سے پہلے دیکھیں یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے پہلے میں وہ دکھا دوں کہ وہ ہے کہاں پہ دیکھیں انوائس مینجمنٹ کے ساتھ ایک آپ کو سیل ٹیکس کا نظر آرہا ہوگا انوائس مینجمنٹ اس کے ساتھ آپ ادھر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اپلیکیشن ایٹ بی سکس اپلیکیشن فور دی ریموول آف بار آن انپوٹ ٹیکس اجسمنٹ دیکھیں یہ نظر آرہا ہے یہ ابھی لیٹرز اپ ڈیٹ ہے اس سے پہلے ہو رہا کیا تھا انپوٹ ٹیک اجسمنٹ ہنڈڈ پرسنٹ مل رہی تھی ابھی جو ہے اگر آپ اپنا ریٹین فائل کرنے جائیں گے اپریل کا تو آپ جب ہنڈڈ پرسنٹ میں فول کرتے ہیں اور ہنڈڈ پرسنٹ آپ کا انپوٹ اجسٹ ہوتا ہے تو ابھی وہ آپ اجسٹ نہیں کر سکیں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو یہ اپلیکیشن فارم پورا فیل کرنا ہوگا اور ان کو ایمیل کرنا ہوگا تو جا کے یہ ہل ہوگا تو اس کو فیل کیسے کرتے ہیں کیا کرنا ہوگا کیا چیزیں اس کے لیے ریکوائیڈ ہیں تو آج ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس اپلیکیشن کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک کچھ چیزیں بتا دوں کہ سیل ٹیکس ریٹین کے اندر نیشنل سیل ٹیکس ریٹین کے اندر تین طرح کے ریٹین ہوتا ہے دیکھیں ایک ریٹین وہ ہوتا ہے جن کو اندر تین طرح کی ایجسمنٹس ہوتی ہیں ایک نائنٹی پرشنٹ یعنی کہ اگر پرس کریں اگر آپ کا ایک لاکھ کا اندر پٹ ہے تو آپ کو اگر اس سے کم سیل ہے آپ کی یعنی کہ پچاس ہزار سیل ہے تو آپ کو جو اندر پٹ ملے گی وہ نائنٹی پرشنٹ دیں گے ایک سینریو یہ ہے یعنی کہ منفیکشنگ کا لگا لیں کہ اگر کوئی منفیکشنگ کر رہی ہے پولی بیگ بغیرہ ٹائپ کے اس کو جو انپوٹ اجسمنٹ ملے گی وہ نائنٹی پرشنٹ ملے گی یعنی کہ نبی پرشنٹ دس پرشنٹ یعنی کہ وہ نہیں دے گا آپ کو نائنٹی پرشنٹ ہی اس کو اجسٹ کرنے دے گا سیکنڈ آ جاتے ہیں سیکنڈ میں ہے کچھ کمپنی سیسی ہیں جو نائنٹی فائیب پرشنٹ جن کو اجسمنٹ ملتی ہے اور کچھ تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ کچھ کمپنی سیسی ہیں جیسے کمیشنل ایمپورٹر ریٹیلر اور یہ جو دسٹریبیوٹر ڈائپ کے ان کو جو ہے تقریباً جو اجسمنٹ ملتی ہے ہنڈر پرشنٹ ملتی ہے اس کا میں آپ کو ایک احسارو بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہنڈر پرشنٹ جو ہے اجسمنٹ کرتے ہیں انپوٹ کا یہ آپ کی دیکھیں آٹھ کٹیگریز ہیں جس میں کمیشنل ایمپورٹر ہے ہول سیلر کم ریٹیلر ہے ہول سیلر اینڈ ڈسٹریبیوٹر ہے ٹھیک ہے یہ مینوفیٹرنگ کنزیومنگ راو میٹریل وغیرہ ہے فیٹلائزر ہے مینوفیٹلائزر مینوفیٹررز ہے آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں اور پرسنل آہ ریزیسٹر ان الیکٹریکل یا انیرجی سیکٹر ہیں یہ وہ ساتھ بندے ہیں جو اب جن کا اجسمنٹ جو ہے وہ ہنڈر پرشنٹ اجسٹ ہوتا ہے جو انپوڈ ہے سوری جو انپوڈ ہے وہ ہنڈر پرشنٹ اجسٹ کرتے ہیں لوگ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ یہاں تو نائنٹی پرشنٹ اجسمنٹ ہوتی ہے ان کی یہاں نائنٹی فائٹ پرشنٹ ہوتی ہے یہ جو آپ کے سامنے ایک ایسارو ہے ایسارو نمبر دوہزار ساتھ ہے یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اگر جو کمیشنل ایمپورٹر ہے اس کے اوپر باقیادہ ایسارو منشنٹ بھی کیا ہوا ہے تو یہ نیچے اگر دیکھیں گے سرکولنل نمبر فور ون ایج نیچے بھی لکھا دوہزار ساتھ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا انپوڈ جو ہے ہنڈر پرشنٹ اجسٹ ہوتا ہے اب اس کو ہم نے اجسٹ کرنا کیسے کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں میں ایک آپ کو ریٹن دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے پرانا ریٹن دکھا دیتا ہوں اس میں کیا تھا کہ یہ اپڈیٹ ہوئی نہیں تھی مثلا یہ جو ابھی انہوں نے لیٹس اپڈیٹ دیئے یہ آئی ہوئی نہیں تھی تو ڈیریک جو انپوڈ اجسٹ کر دیتے ہیں ہنڈر پرشنٹ ان کا ہنڈر پرشنٹ اجسمنٹ ہو رہی تھی یہاں دیکھ دیتا ہوں ایڈوائز پیول میں آکے پیول میں آئیں گے نا پیول میں آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے اس جگہ پر یہ انڈر ایس آرو چھے سو سنتالیس ہے سکس پور سیون ہے آئی اور دوہزار سات کا ہے اس پہ تو آ رہا ہے دیکھیں اب اگر ابھی اب نئی اپریل کی کرنے جائیں گے تو اپریل کے اندر جو ہے آپ کو یہ فارم بغیرہ فیل کرنا ہوگا کیونکہ اس میں ابھی نو آ رہا ہے ایمپلیمنٹیشن نہیں گئی کمیرشل ایمپورٹر ہو گیا باقی جتنے بھی ہوگے ریٹیلر ڈسٹریبیوٹر ہو گیا ان کے لیے پہلے وہ فارم فیل کریں گے ان کو بتائیں گے ہم اس کٹیگری میں فول کر رہے ہیں پوری ایمیل لکھیں گے تب جا کے ان کے لیے یہ اپنا جو ہے اویلیبل ہوگا ہنڈر پرسنڈ ایجسمنٹ کا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں کلوز اور میں یہ ہم نے کر دیا کلوز اب آ جاتے ہیں اس میں ایڈ بی کو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے اوپن کر لی یہاں آنے کے بعد ہم پیرڈ لکھ لیں گے دو ہزار بائیس اور اپریل کا ریٹن ہے کیونکہ یہ اپریل میں اپڈیٹ آئی ہے تو یہ اپریل کا کرنا ہوگا یہاں آکے یہ آگیا آپ کے پاس یہ اوپن ہو گیا ہمارے پاس اس جگہ پہ آکے آپ نے ایمیل لکھنی ہے آپ جس سیکٹر میں ہیں جس جو بھی سیکٹر ہے آپ کا یعنی کہ سمجھے کمرشل ایمپورٹر ہیں جو بھی ہیں ان کو پورا ریزن لکھیں گے کہ یار میں کمرشل ایمپورٹر ہوں تو ہم جیسے ہم آ راتا ہم ایزڈیس بھیج دیتے ہیں تو میرا جو انپوٹ ہے وہ ہنڈر پرشن میں ایمپلیمنٹ کرتا ہوں اس میں تو میں ہنڈر پرشن کروں گا تو میرے پاس یہ اوپشن اویلیبل نہیں آرہا تو کو پینلی ایسو ایکٹر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایمیل لکھ جائیں گے اٹیجمنٹ میں آپ اپنے جو ہے جو انوائس وغیرہ ہے پروف آف جیسے جنریٹ آف آل جی لیسٹڈ یا یہ کہہ پی آئیس پوائنٹ آف سیل ہے یہ یہ جن کے ساتھ جو بھی یعنی کہ ان آرٹ بزنس کے اندر جو بھی آپ کے ساتھ لنک ہوتا ہے انوائس وغیرہ اس جگہ پہ اٹیج ہو جائیں گے یہاں سے اور اٹریبیوٹ پہ آئیں گے تھیکے یہ باقی چیزیں ہی آ رہی ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ جائے کہ مقلی صحیح مقلی چیزیں دے گی ہیں اب دیکھیں کمیشل ایمپورٹر پر یہ نہیں آ رہی نا کمیشل ایمپورٹر آہ صوری آہ کیا کہتے ہیں باقی ریٹیل کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے نول ٹائر ون ریڈیلیر پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ آپ نے کلک کر لیا اور یہ date of integrated وہ date ہے جن کے پاس ابھی جو پی اوائس machines وغیرہ لگی تھی نا point of sales کی وہ کس تاریخ کو implement ہوئی تھی وہ آپ نے ادھر یا وہ والی date لکھنی ہے commercial importer کے سے relate نہیں کرتا یہ یہ کرتا ہے ان سے اچھا commercial import میں بھی وہ اگر کوئی اس طرح کی import کر رہے ہیں جو machinery type کی ہے یا electrical item کوئی باہر سے کر رہے اور as it is بیش رہا تو اس کے لیے ہو سکتا باقی آپ confirm کر دیجئے گا پھر بھی لیکن یہ جو ہے point of sale وغیرہ جو اس رقہ پہ آئے گا date of integration اس پہ وہ ہی آئے گی جو point of sale پہ آئے گا جن کے ٹھیک ہے یا retailer اس کا آئے گا باقی کو آپ no کر دیں باقی اگر ان option میں کوئی بھی آپ کا option available ہے یا اس میں آپ کہ نہیں کر دیں تو yes کر دیں نہیں کر دیں تو no کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یا attachment وہ لگ جائے گی یا content لکھ دیں گے save کر کے submit کر دیں گے ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے جب یہ کر دیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بند کر دیجئے گا اس کو بند کرنے کے بعد یہ آپ نے application submit کر دی ٹھیک ہے یہ ان کے پاس چلے گی within 24 گھنٹے کے اندر آپ کو reply آ جائے گا اگر نہیں آتا ان case کیا آپ نے follow up کرنا ہے اس دن چیزوں کو تو آپ کیا آئیں گے آپ آئیں گے complaint میں یہ الگ سے ایک option ہے ایک تو ہم نے وہاں سے application fill کر دی پورا content جو وہاں آپ نے لکھا تھا یہاں آپ نے یہاں سے آپ create کریے گا یہ سیلیکٹ وغیرہ کرنے کے بعد کیونکہ اس کا ہے جو بھی آپ یہ نیشنل سیلی ٹیکس ریٹن کریں گے آئے سیلیکٹ کرنے کے بعد category پہ آگے این ایڈر فر این ایکجرس آ جائے گا نیبل کے ایدر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے مین ریٹن ہے این ایکجرس نہیں ہے مین ریٹن ہے ٹیک ہے سبجیکٹ میں آپ لائن لکھ دیں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے کہ آہ انپوٹ کا ایشو ہنڈر پرسن ایجسمنٹ یہ کرنے دے گا جو وہاں ایمیل لکھی ہوگی اپنے ایز ایز یہاں لکھ دینا کہ میں اس میں فول کرتا ہوں کمرشنل ایمپورٹر ہوں میرا جو انپوٹ ایجسمنٹ ہے وہ ہنڈر پرسن مجھے ملتا ہے جبکہ ابھی یہ میرے پاس yes کا option اوپشن اویلیبل نہیں آرہا تو کائنڈلی اس کو ایکٹیف کر دیں تو یہاں آپ پورا content پورا mentioning لیڈر ٹائپ کو بنا کے اپنا نام لکھ کے سمیٹ کر دیں گے سمیٹ کرنے کے بعد اس کو فول آب کریں گے فون پر ایف بی آر سے بات کیجئے گا فول آب کیجئے گا تاکہ آپ کو ایزیلی چیزیں یہ آپ کا کلوز ہو سکے یہ کرنے کے بعد آپ کیا کیجئے گا ایف بی آر پر فون کیجئے گا ہیلپ لائن پر ہیلپ لائن پر فون کرنے کے بعد آپ اس کو جیسے فول آب لیں گے ان سے پوچھیں گے تو آپ کو چیزیں پتا چلنا شروع ہو جائیں گی اور یہ آپ کا چوبیس گندے کی اندر اندر یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر اس سے ریلیٹ کوئی بھی آپ کا ایشو ہے یا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سکسن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ